ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جو حسن تعمیر کا شاہکار ہے اور عبرت کا مقام ڈیزائننگ کا خلاصہ ہے اور عبد کا بہتال شہرت کی داستان ہے اور فنہ کا مقام سر میں بہتال شہرت چپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں جب سے بیٹھے گاڑی میں بھی بڑھنا دیکھتے ہیں شہرت بہتال ہے سر تھوڑا سا سردرد ہے کلے میں بھی خراش ہے ہی اپنی دکاہت میں ہے بندلینوں میں بھی درد ہو رہے سر تھوڑا تھوڑا کلیوں میں خارش ہو رہی سر ہمارے ساتھ نے کڑکا پڑا کرنا تھا اسے جب ہی پوچھ گیا تھا آپ تو ایسے نہیں ہیں لیکن میں بیس پوچھ گیا بات یاد آگئی ہے ادراہ تفرنل یہ بات یاد آگئی ہے اسے جب بیزار رہتا تھا جب اسے ہم نے پوچھا کہ مہیں کیا ہوا جب ہی پوچھا جب ہی پوچھا سکتا ہے ابھی ادراہ ٹھیک پیٹ بھی غراب ہے پیٹ بھی غراب ہے اللہ اللہ نے اسے در مور ہے پیٹ بھی غراب ہے پیٹ بھی غراب ہے اس بندے کہا صدیق موت ہے مرزا غالب نے کہا تھا دبا میں کل فتح خاتر ہے ایش دنیا کا ہنائے پائے بہار ہے خزان اگر ہے یعنی خزان کے پاؤں کی مہندی ہے بہار یہ جو دنیا کا ایش ہے یہ خزان کے پاؤں کی مہندی ہے بس پہلا مصرہ تو واضح ہے اور دوسرا اس کی وضاحت دنیا کے ایش کو خزان کے پاؤں کی مہندی کہا جو خزان کبھی اتار لیتی ہے اور کبھی چڑھا لیتی ہے یعنی دوام خزان ہی کو حاصل ہے یہ ہے مرزا خالب اچھا ویورز میں آپ سے التماس کرتا ہوں یہ شیر ہر جگہ غلط درج ہے لہٰذا ریختہ بغیرہ دیکھ کر تنقید نہ کیجئے گا تنقید سر آنکھوں پر لیکن گمراہ نہ ہوئیے گا غالب کا سٹائل ہی ہے ایک پرمیس پیش کرتے ہیں اور انگلے مسرے میں خوبصورت انالوجی سے اس کی وضاحت کرتے ہیں یہاں بھی ایسے ہی اس شیر پر کیا خوبصورت شیر لیجئے ہم پہنچ گئے ہیں بادشاہ جہانگیر کے مقبرے پر گاڑی کے لئے گیٹ کھول دیا گیا حیرت ہے انہیں صاحب اندر کو آنے دیتا ہے انہیں صاحب اندر کو آنے دیتا ہے جنہیں مرد نہیں چاہتے تو آپ کو کسی نے روک رہے نہیں ہیں یاں اندر کو آنے دینا چاہیے صاحب ہم اندر آگئے ہیں گاڑی نہیں آگئے گاڑی نہیں آگئے ہیں گیٹ کھول دیا ہمارے لئے گیٹ کیوں کھول دیا ہم اتنے عام کب سے ہو گئے کہ ورلڈ سٹی والوں نے ہمارے لئے گیٹ ہی کھول دیا بہرحال گیٹ کھولا ہے تو ہم اندر چلے جائیں گے بعد میں پتا چلا کہ دراصل گارڈز کے بوس کی شکل مجھ سے ملتی ہے وہ دھوکہ کھا گئے حیرت ہے کسی کے بوس کی شکل مجھ سے بھی مل سکتے ہیں ہم نے ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے گاڑی باہر پاک کر دی ہمارے جگہ بادسیا جہانگیر ہوتا تو پتہ نہیں کیا اس سلوک کرتا آخر یہی وہ شہر تھا جہاں بادسیا جہانگیر نے اپنے بیٹر خسرو کی آنکھیں نکلوا دی تھی کیونکہ اس نے بادسیا کے خلاف بغاوت کی تھی گروہ ارجن دیف جی نے ان کا ساتھ دیا تھا گروہ ارجن دیف جی کو بھی انہوں نے بہت عذیت دی اسی شہر میں لہور میں بادسیا باپ پی ہو تو مریضانہ خود پسندی کا بھی ٹوم ہوتا یہی وہ شہر تھا جب جہانگیر کے مظالم سے تنگ آ کر ارجن دیف جی راوی میں اشنان کرنے کے لئے اترے کبھی واپس نہیں گئے جس جگہ وہ اترے وہاں انجید سنگھن کی سماعت پر مادی لہور قلعہ سے باہر شاہی قلعہ سے باہر گروہ ارجن دیف جی وہ تھے جنہوں نے گرند صاحب کمپائل کی عمرت صاحب میں گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد رکھا اور حضرت میہ امیر سے رکھوایا یہی وہ شہر تھا جہاں شاہ جہان پیدا ہوا جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان انیس سن نوے کے سہلاب میں یہاں آدمی کے قد تک پانی آ گیا قد آدم پانی ہی پانی تھا اور یہ مقبرہ تقریباً غرق ہو گیا یہ ٹائلوں اور یہ سڑکیں اب بنی ہیں ورنہ یہ سارا باغ ایک دلدل دکھائی دیتا تھا ہماری یہ خاتون بیور نے یہاں آنے کے لیے بہت اسرار کیا اس لیے آ گیا ورنہ میرے ذہن میں وہی نقشہ تھا اس مقبرے کا وہی نقشہ دوہزار پانچ والا جب میں یہاں آیا تھا یہ سارا مقبرہ کیچڑ میں گرا ہوا تھا میرا دل بہت برا ہوا میں واپس سلا گیا تھا اس وقت میں موت کی حیبت کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ کیسے بات یہ اور گدا موت کے سامنے پہ بس ہے اب تو ورلڈ سٹی آتھارٹی نے اس کو اصل شک میں بحال کر دیا باغ دلکھا شاہ جس کے چاروں اطراف سرائے ہیں ادھر مسجد اور ادھر آصف جاہ کا مقبرہ ملکہ نور جہاں اور ان کا بھائی آصف جاہ جن کی سیاسی چالبازیوں کو ایک زمانہ محترف تھا ہر کوئی ان کی ناراضی سے ڈرتا حتیٰ کہ تھامنس ٹروف نے یہ بھی لکھا کہ دریان میں رہتے ہیں مگر مجھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا جانے کس کس کو باتھیا کا منظور نظر ہونے کے سزا ملی کتنوں کو باتھیا بننے کا خواب دیکھنے پر جان کمانا پڑی کس کس شاخ گلاب کو گلچین کے لیے جھکنا پڑا کتنے کسانوں کا خون نچوڑ کر ملکہ اور باتھیا کے لیے چراخ چلانے پڑے جہاں گیر ہی کا دور تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی برے صغیر میں تجارت کے لیے اجازت چاہتی تھی کبھی ویلیم ہاکنز اور کبھی تھامنس ٹروف یہاں آتے یہاں بیٹھ کر انگلستان خطوط دیکھتے اور باتھیا کی نوازشات کا ذکر کر کے وہاں ڈپلومیٹک سرکلز میں اپنی دھاک پیٹھاتے حالکہ باتھیا جہاں گیر سمندر پار سے آنے والوں کو تجارت کی اجازت دینا نہیں چاہتا تھا جہاں یعنی شہزادہ خرم یہ اجازت مرحمت کرنا چاہتا تھا سترمی صدی کے آوائل میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور انیسویں صدی کے درمیان تک انگریز پورے برے صغیر پر قابض ہو گئے ویورز کی خواہش ہوتی ہے کہ جب کسی تاریخی جگہ پر جائیں تو اس جگہ کو ضرور دکھائیں میں نے ٹی وی پرڈکشن میں جناب عبدالروف صاحب سے یہ سیکھا ہے کہ جب کوئی چیز دکھائی جا رہی ہو تو اس پر کومنٹری کرنا ویورز کا وقت ضائع کرنے کے متراتف ہے وہ دکھائی چھٹا رہی ہے آپ دیکھئے آرٹ ورک دیکھئے کاشی کاری دیکھئے فریسکو آرٹ دیکھئے موزیک دیکھئے کلرز دیکھئے پتھروں کا کٹاؤ دیکھئے یہ دیکھئے پتھروں پر کیسے کیسے خوبصورت پھول بنے ہیں موزیک دیکھے موزیک دیکھئے 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 چھوٹا ہمارے پتھائے دیکھئے لگائیں گرین یہ دیکھیں یہ گرین والا نہیں ہوتا لیکن یہ بلا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چمک رہی جب ان کو پر لائٹ پڑتی تھی چمکتی تھی اب میں کیا بتاؤں اس مقبر کے بارے میں ایک باتھیا کا مقبرہ ہے اچھا ہی ہوگا سورج کی کرنے چاروں طرف لگی جالیوں سے چھن کر آتی ہیں پتھروں پر بنے نقش و نگار نگھرنے لگتے ہیں باغی دلکشا میں ملکہ نور جہاں کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش لیے بادشاہ جہاں گیر کشمیر سے بابسی کے راستے میں چل بسے تھے ان کی انتڑیاں نکال کر وہیں دفن کرنا پڑی اور باقی جستخاہ کی یہاں باغی دلکشاں میں لہا گیا بادشاہ کی خواہش تھی کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے جہاں ان پر بارش کی پھوار پڑتی رہے ٹھنڈی ہوا قبر پر چلتی رہے واہ مجھے رابرٹ براؤننگ کی نظم یاد آگئی جس میں بستر مرک پر پڑے ایک بشپ کو اپنے لیے ایک ایسا مقبرہ چاہیے جس کا طرز تعمیر دولت و سروت کا پھرپور اظہار ہو تاکہ اس کا روب اور رعونت مرنے کے بعد بھی قائم رہے ملکہ نور جہاں نے حد نبھایا اور لاکھوں روپے سے یہ شاندار مقبرہ تعمیر کیا اس حوز میں ارکے گلاب ڈال کر نور جہاں کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے نہایا کرتے تھے حوز میں بیٹھے رہتے تھے پانچ سو برس سے قائم ہے کئی بار اجڑا کئی بار تعمیر ہوا انگریز نے تو یہاں سے ٹرین گزار دی تھی کچھ عرصہ پہلے اس پٹڑی کو دور شفٹ کیا جہاں سے ان گزر گیا کیا شاندار طرز تعمیر ہے بادشاہوں کو مرنے کے بعد بھی روپ قائم رکھنے کا کتنا شوق ہے تھومس ٹرو ویسے تو شہرت کا طالب ایک انگریز ڈپلومیٹ تھا جو جہاں گیر کے دربار میں آیا بہرحال جہاں گیر نے تو اس کے جہاں گیری میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا البتہ وہ خود کو جہاں گیر کے پہلوں میں بیٹھنے کا دعویدار کہتا ہے کہ بادشاہ کے لباس پر ایسے قیم سی ہیرے جڑے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاؤں اور بادشاہ بھی ہیرے یوں ہی کٹھے کرتا جیسے پہننے نہ ہوئے بلکہ ان سے کوئی عمارت تعمیر کرنے ہو سنگے سیاہ سنگے بادل اور سنگے بادل سنگے بادل اور سنگے بادل یہ پتھیں کہاں سے لیتا ہے؟ میں صرف یہ انڈیا سے آتا ہے راجستان سے یہ کوئی ہے جب وہ ٹرین دنگار استعمال کیا کرتے ہیں کوئی کی ٹرین کی طرف وہ ٹرین چلی تھی وہ جو اکبری سرائے آپ کوئے ہیں کوئی بھی سٹور کیے گئے ہیں ان رہداریوں میں پھرتے میں مجھے جان ملٹن یاد آتے ہیں جنہوں نے سولہ سو ستر میں پیرڈائز لاؤس ٹکیت اللہ ہور کو مغل صدوت کا مرکز مانا پیرڈائز لاؤس ٹک ایلیون میں نے سوچا ویورز کو زدہ خلجان میں مبتلا نہ کروں سیدھا سیدھا بتا دوں کہ بک نمبر ایلیون بال والا ویڈیوز پر ایسے سے کومنٹس آتے ہیں کہ میں خود سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ کاش کاش میں بھی اپنے ویورز کی طرح تاریخ کے بخیہ اتھڑنے کے سلابت رکھتا ہوں لیکن آپ یہ سمجھ کر ویڈیوز دیکھیں کہ میں تاریخ کے اثرار کھنگالنے سے زیادہ زمین کے ساتھ انسان کی جذباتی وابستگی پاکستان میں ہزاروں سال سے موجود تہذیبی ورثہ اس تہذیبی ورثے کی گنزرویشن اور اسے دیکھنے کے لئے غیر ملک سیاہوں کی توجہ بال والا کا مقصد یہ ہے بہت آپ کے چیزیں دیکھیں آپ بہت اچھا ایسپین کرتے ہیں آپ اس طرح لگے رہے ہیں یہ آپ سے سیکھنے کو بڑا پشتہ نہیں اور کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھتے ہیں اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کسی میں اس طرح سے لوگ دلیا بچا جائے رشید الحسن بیمار ہیں اور بخار کی شدت بڑھتی جا رہی ہیں پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں ان کے یعظہ انہیں ہم نے کیسی جگہ بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے کہ چکر وقت کرنا ہے بس بیٹھے رہے ہیں ہمارے آنے کا انتظار کریں ہمارے ساتھ آنے کا فیصلہ ہی نہیں کا تھا ہم نے بہت روکا لیکن وہ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے خرامہ خرامہ چلے آئے آپ یہاں بیٹھیں رشید الحسن کو دروازے میں ایک اونچی جگہ بھی بٹھا کر ہم آگے ہو لیے ہیں دعا گو ہیں کہ جلد سے اتیاب ہو جائیں یہ کنوان جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کنویں یہاں چاروں اطراف تھے یہاں سے مقبرے اور مناروں کا منظر ہی کچھ اور ہے کیا نظارہ ہے جہانگیر من و مٹی دلے سو رہا ہے کبھی وہ یہاں باغے دلکشہ میں بلکہ نور جہان کی حاضر جوابی ذہانت اور سیاسی بصیرت سے لطف اندوس ہوتا تھا نور جہان اس کی بیس ویں اور آخری بیوی تھی جس کے شوہر علی قولی خان یعنی شیر افغن کو قتل کروا کر اس نے نور جہان کو حاصل کیا تھا اسے نور جہان کے ہوتے ہوئے ایک سیر شراب اور آدکلو گوشت کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا ہندوستان کے سکھوں پر نور جہان کا نام سب تھا اور کوئی فرمان اس کے دستخط کے بغیر جاری نہ ہوتا بسے بادسیا جہانگیر آج کے اسلامباد میں بھی بیہا گیا تھا بہت کم لوگ کے بات جانتے ہیں ماغلہ کے سیدپور کے ایک معزز خاتون کے ساتھ سلطان سارنگ کی پوتی کے ساتھ سلطان سارنگ جس کی شیر شاہ سوری نے زندہ کھال کچھوا دی تھی کیونکہ وہ مغلوں کا وفادار تھا سارنگ اور بابر کی دوستی جہانگیر کے اہد میں رشتداری میں بدل گئی آج کا سیدپور جہانگیر کے اس بیوی کو تحفے میں دیا گیا تھا کبھی سیدپور کا نام فتح پر باولی تھا یہ کاؤں مارکلہ کی پہاڑیوں میں موجود ہیں جہانگیر لہو لہب اور عیش و عشرت کا دل دادہ تھا لیکن ایسٹ ایڈیا کمپنی کو تجارت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ بہت سائب تھا بہت درست فیصلہ تھا بہت لوٹ مچائی انگریزوں نے پر رہے صغیر میں دادہ بھائی نورو جی سے لے کر ششی ثرور اور ات سپا پٹنائک تک تمام مہرخین اس بات پر متفق ہیں کہ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار یعنی سترہ سو پینسٹ سے انیس سو اٹیس تک ہندوستان سے بانویں خرب پاؤنڈ لوٹے یعنی نو آشاریہ دو ٹریلین پاؤنڈ ایک ٹریلین میں دس خرب ہوتے سترہ سو ایسوی میں اورنگزے بالمگیر کے خزانے میں دس کروڑ ڈالر تھے جو عالمی معیشت کا ستائیس فیصد بنتے ہیں اور جب انگریز یہاں سے نکلا ہندوستان سے نکلا تو ہندوستان کا عالمی معیشت میں حصہ صرف تین فیصد تھا کیسی لوٹ خصورت تھی سترہ سو ستر ایس فی بینگول میں قہد پڑا تو ہندوستان کی تین کروڑ آبادی میں سے ایک کروڑ بھوک سے مر گئے انیس سو انتیس برے صغیر برامدات کے اعتبار سے دوسرے نمبر پڑھتا لیکن ظلم دیکھئے کہ انیس سو سے انیس سو چیلیس تک ایک عام ہندوستانی کی فیقس آمدن میں کوئی زافر نہیں ہوا ہندوستان میں جہاز رانی کی سنت تباہ کی گئی سرنگر میں ریشم کا کاروبار تباہ کیا گیا برے صغیر کی ساری دولت پہلے انگلستان جاتی جہاں سے پانچ فیصد سود پر واپس ہندوستان کو دی جاتی سترہ سو پینسٹ سے ہی کلیکٹرز کے ذریعے ٹیکس اکٹھا کیا گیا ظلم کر کے جتنا ٹیکس ایسٹ انڈیا کمپنی اکٹھا کرتی اس کا تیسرا حصہ اجناس کی صورت میں کسانوں سے لے کر انگلینڈ بھیلے جاتا جہاں خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی ہوئے اجناس برامت کرتی جاتی یعنی انگلینڈ میں خوراک کی ضرورت ہندوستان کی اجناس سے پوری کرنے کے بعد جو اجناس بچتی وہ برامت کرتی جاتی ایکسپورٹ کرتی جاتی باہر بیچتی جاتی اور یوں انگلینڈ کا امپورٹ بل برہ صغیر کی دولت سے آدھا ہوتا ایک اور چال دیکھیں ایک اور چکر دیکھیں انگلینڈ میں کانسل پیپرز جاری کیے جاتے جو سونے کے عیوز خریدے جاتے جن لوگوں نے برہ صغیر کی اجناس کی تجارت کرنے ہوتی وہ سونے کے عیوز یہ کانسل پیپرز خرید کر اجناس خریدتی اور آگے بیچتی یوں آیا ہے انگلینڈ میں دولت سے سنتی انقلاب اب کومنٹس میں لوگ انگریزوں کے ہندوستان میں بچائی ہوئی ریلوے لائنوں سرنگوں پولوں کی کہانیاں سنائیں گے تو عرض یہ ہے کہ ساری لوٹ خسوٹ کے لیے نو آبادیاتی استحصال کے لیے کولونیل ایکسپلیٹیشن کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا ہماری محبت میں نہیں کر رہے تھے وہ ہمیں لوٹ رہے تھے مار رہے تھے بھوکا رکھ رہے تھے خود جنگیں لڑ رہے تھے منڈیاں ڈھونڈ رہے تھے یہ ایک منظم فراڈ تھا جس کے تحت برے صغیر کو لوٹا گیا معاف کیجئے بات کہیں سے کہیں نکل گئی چلیئے آصف جا کے مقبر پر چلتے ہیں جو شاہ جان نے بروایا تھا اور شاہ جان نے برے صغیر میں جو تعمیرات کروائیں وہ آکیٹیکچر کا شاہکار ہے تاج محلی کو لے لیجئے کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جنہ نے تاج محل دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہ نے نہیں دیکھا یہ مقبرہ اس وقت بڑی دگرگون حالت میں ہے میں پھر کہوں گا انگریزوں نے سکھوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سالسی تھیری یہ گھڑی کہ سکھوں نے ان مقبروں سے قیمزی پتھر چوری کی حالانکہ چوری سب انگریز نہیں کی ہندوستان میں سب سے بڑا چور اگر کوئی آیا تو وہ انگریز تھا اب آسف جان کا مقبرہ چار سو سال پرانا ہے سناب اور موسموں کے شدت سے خراب ہونا ہی تھا کتنا برباد کی ہے انگریز کھوڑ کھوڑ کے نام دکھتے ہیں اب یہ آسانمہ آئی لب یو سائمہ آئی لب یو پھر نور نور آئی لب یو یار تو گود سے لاب یو لاب یو جو کی فعل نہیں سکتی وہاں پساں گیلے آسف جان کا مقبرہ دے آئی لے یعنی یار کوئی اچھی نشانی نہیں چھوڑتے جاتا کوئی اچھی نشانی نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں حمزہ پاٹو کے آیا ہے بسم آدن آج صدی اللہ دل پر آکے لاب لکھے گیا ہے کوئی چگہ کام نہیں کر کے جانے جلد ہی آپ اسے اپنی اصل حالت میں دیکھیں گے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ورلڈ سٹی پر ایکام بھی کر رہے ہیں آٹھ دروازیں آٹھ دہلیزیں اور قبر کے تعویز پر اللہ کے لئے نانوے نام اس مقبرے کا طرز تعمیر کمال ہے کبھی اس کے گرد پانی کی ایک نہر ہوا کرتی تھی اٹھارہ سو اسی میں بریٹش طور میں اس کی مرمت کی گئی آصف جاہ کی بیٹی شاہ جہان کی دوسری بیوی تھی ملکہ نور جاہ نے بہت کوشش کی اس کا داماد شہریار جو لادلی بیگم کا شوہر تھا بادشاہ بن جائے لیکن آصف جاہ اپنے داماد شاہ جہان کے لئے کیمپین چلا رہا تھا اور پھر وہ ہی ہوا جو ان کاموں میں ہوتا ہے نور جاہ کی اکلوتی بیٹی لادلی بیگم جو شیر افغان سے تھی اس کے شوہر شہریار کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر مروا دیا گیا پھر آخر شاہ جاہ بادشاہ بنا آصف جاہ تو نور جاہ کو قید کروا چکا تھا لیکن شاہ جاہ نے باعزت اسے بری کیا اور دو لاکھ وظیفے پر ایک لیم ڈک بنا کر بٹھا دیا اور اس کے مرنے کے بعد بہترین سا مقبر اباغ دلکشاہ ہی میں بنا دیا ہم وہ دکھا چکے ہیں اپنے ناظرین کو نور جاہ کا مقبرہ شکرہ ملکہ ترنم نور جاہ کراچی میں مدفون ہے ورنہ لاہوریوں نے دونوں کے بارے میں کنفیوز جی رہنا تھا ویسے شائرہ تو ملکہ ہندوستان نور جاہ بھی بہت امدہ تھی لاہور کی محبت میں گریوتار رہی فرماتی ہیں ہم نے خود کو بیج کر سارا لاہور خریدا ہے مغل دور کی سیاستہ ریشہ دوانیوں پر بہت سے بھی لوگ بن سکتے ہیں لیکن ہمارا مطمئن نظر یہ ہے نہیں بھوک بہت ستا رہی ہے اور ہمارے دوست ملک زہور صاحب جو خانے وال سے آئے ہیں انہوں نے ٹیمپل روڈ پر ایک بہت ہی شاندار ریسٹرائٹ کھولا ہے جہاں مچھلی بھی ملتی ہے حلوہ پوری بھی ملتی ہے بٹھورے بھی اور دہی بھلے بھی خلاب چامن بھی میں یہ سب کچھ سوچ سوچ کر نحال ہوتا جا رہا ہوں خوشی سے کوئی میرا انتظار کر رہے ہیں لیجے آپ ملیے ملک زہور اور فخر سے ان کے چھوٹے بھائی جو بہت شاندار کرکٹر ہیں یہ دونوں بھائی بہت زبردست کرکٹر رہے ہیں اب ریسٹرائٹ چلا رہے ہیں بہت سے ٹائٹل جیتے ہیں بہت سے کپ جیتے ہیں انہوں نے وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے پر قدرت رکھتے تھے اور اب انباؤ اقسام کے کھانے کھلانے میں تاقھ ہیں اگر آپ ان کی باتیں سنتے رہیں گے تو ان کے پاس میرے لڑکپن کی اتنے قصے ہیں کہ آپ خوش بھی ہوں گے سنکے اور ساتھ کے ساتھ غیر جقینی پن بھی آپ پہ تعلی رہے گا کہ اچھا یہ مائد میں ادھا نے گھر پہنچے ہیں نا جی انکل بھی آگئے کافی دیرے بیٹھے رہے گناب آتا ہوں دی رہی ہے ایک لیٹر آگیا ہے انہوں نے کہا ہونٹو سی انہوں نے انہوں نے جوپ ہوگی سی کسی ہمیں ہو کالیج یا کسی جگہ تھے نا لیکچرار شپ بغیرہ ہوئی سی پتہ نہیں ہے میں میں خود ہی سنا دیتا ہوں لیجے ویورٹس کے لیے میں خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہوں مانے مالک صاحب سے گزارش کی کہ مجھے پٹھورے کھلانے لے جائے مالک صاحب کافی دیر سوچتے رہے مجھے لے کے بھی جانا چاہ رہے تھے پٹھورے کھلانا بھی چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ایک فرمائش کی اور وہ یہ کہ میں گھر سے بھی کھانا کھا لوں ملک صاحب کے باس میری اتنے قصے ہیں کہ سارا دن گزر جائے گا قصے ختم نہیں ہوں گے بہت ہی شاندار دی بھلے اور گلاب جامن تو کمال ہے ہمارے بنتے ہیں ساٹھے بہت سے کھا لے نا پھوری ٹری پہید اسی بھی کھا لے نا ایک کھا لے نا ایک کھا لے پسی شہرانہ دے ہو جی جہتا ہے سارے کھا جاؤں لیکن اپنے ٹیم میٹس کا لحاظ ہے ملک صاحب کا نہیں ٹیم میٹس کا لحاظ ہے کیا سوچیں گے کیا اچھے سموسے کیا اچھے دھئی بھلے اور گلاب جامن بہت تو بہت کھا لیا کبھی یہاں دوبارہ آئیں گے اور آپ کو مچھلی بنتی دکھائیں گے کیسے شاندار مچھلی بناتے ہیں میں کھنا تو نہیں سکتا اپنے بیوڈز کو لیکن بھرحال دکھا سکتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے اپنے کومنٹ کیجئے آپ کے کومنٹس آپ پی رہے ہیں ہمارے لئے بہت مقدم ہیں موسیقا 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 موسیقا